میرے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر خورم دستگیر خان صاحب تینکیو سو مچ خورم صاحب فر بینگ آن دی پروگرام ایک تو کنگرچولیشنز شعبی والے کھلونے واپس آگئے آپ کے پاس مسلم لیگ نون کی جو یہ اس وقت ایک اوپن پالیسی ہے یہ متصادم نہیں ہے آپ کی پرانی پالیسی سے مثلاً آپ اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو یہ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ایک تیزربہ کیا دوہزار تیرہ میں پاکستان کی اور کسی سیاسی جماعت یہ حیرت اور جورت نہیں گئی اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا آپ کون جانتا ہے کہ دھدنا شروع ہوا دوہزار چودہ میں اور پھر اس کا جو منتقی نتیجہ تھا وہ میانوازشی کی لسکولیفیکیشن اور دوہزار اکھارہ کا جو بدترین انتخاب ہوا اس کی صورت میں نکلا ہے اب سوال یہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جب ہم موجود ہیں تب سے زیادہ سیاسی استحقام اور اس کے بعد پیدا ہونے والے معاشی استحقام کے صورت ہے اس وقت جو ہم جس کو آپ اپنی دوان میں جو بھی کہیں لیکن اس وقت ہم ہم پھل بنا رہے ہیں باب پارٹی کو شامل کردے میں کون سا معاشی استحقام آنا ہے وہ کوئی اکانومسٹ کی ٹیم تو نہیں ہے ان کو چابی والے کھلونے آپ کے خود کا خورم دستگی خان نے تو نہیں چھوڑا تھا پی ایمل این کو آج خورم دستگی خان اور باب پارٹی برابر ہو گئے نہیں برابر تو نہیں ہو سکتے امید تو یہی ہے لیکن یہ کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں جو اتار چڑھاؤں ہیں اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی سٹیبل کوالیشن کے نتیجے میں حکومت سنبھالے جو پھر ایک پوری جقس کے ساتھ پور ملک کی ترقی کے لیے ہمارے جو اس وقت ایکنومک چیلنجز ہیں فارم اس کے علاوہ جو یہ امام گفتر ہوئے اس پہ میں تو شیل ہی سنا سکتا ہوں کہ شہر جانہ میں اب باس صفحہ کون ہے قاتل کے شائع رہا کون ہے تو ہمیں ہی سوچ کے ساتھ امرانی فاشز ہیں اس کے درمیان سے جمہوریت کا راستہ نکال کے لے جانا ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کیا لیکن صرف یہ کون سا راستہ نکال ہے میں تو پرسنلی میری تو باپ پارٹی کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے I think وہاں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بڑے زبدست لوگ ہیں آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ چابی کی کھلونے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فون کال پہ چلتے ہیں آپ نے کہا کہ باپ کا باپ کون ہے آپ کو پتا ہے یہ تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اس لیے میں آپ سے سوال کریوں مجھے میں تو مجھے تو ان سے کوئی مستہ نہیں ہے آج پھر آپ کی آپ نے بھی چابی چلانا شروع کر دی آپ نے بھی کالز لینا شروع کر دی یہ تو مان لینا let's be open اس کا جو آغاز ہے وہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا تھا دوہزار سترہ کے آخر میں باکستان بیوز پارٹی نے شروع کیا تھا جب بلوستان میں جا کر اس وقت کے چیئر پرسن زرداری صاحب نے کچھ ایک گفتگو شروع کی جس کے نتیجے میں پھر جب باپ پارٹی فارم ہوئی اور سینٹ چیئرمنٹ کے الیکشن میں یہ بھی ریکارڈ ہے اس وقت بیوز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں نے باپ کے کینڈنیٹ کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد آپ کی سٹیٹمنٹ بھی ہیں اگر کہتے ہیں تو میں چلا دیتی ہوں یہ تو کہیں ہوں آپ کی بتائی بھی باتیں ہیں جو ہمیں بتا چلیں ہمیں اس وقت تو میں نے کہا یہ جو تمام ایشوز ہیں ان کو فوری اور پر سالف کرنے کا طریقہ یہی ہے ایک سٹیبل کوالیشن فارم کی جائے جس میں فرن سے بھی بلوچستان سے بھی اب انشاءاللہ میاں نواز شریف سے قیبر دفتونخواہ بھی جائیں گے ایک سٹیبل کوالیشن فارم کر کے پاکستان کو سٹیبلائز کریں گے پھر جو دوسرے ایجنڈیں ہیں وہ پیچھے نہیں ہیں کہ ہمیں جو عوام کا حاکمیت ہے پارلیمان کی جو توقیر ہے وہ قائم کرنی ہے لیکن اس وقت تو کوشش یہی ہے کہ سیاسی استحقام معاشی استحقام سکین ایسنسی اتنی خوبصورت بات ہے تو پھر تو لاجس پارٹی سے ملائیں ہاتھ پھر پی ٹی آئی سے ملاتے ہاتھ بیپلز پارٹی اسے ملا لیتے ہیں آ چھوٹی چھوٹی پارٹی سے جن کو خدا برا بھلا کہتے رہے کہ وہ ہاتھ ملائیں ہم باکستان بیپلز پارٹی سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اور اس انوازشک اور یہ سب جماعتیں جو ہیں میں آپ کو یاد کرا دوں سولہ مہینے ہماری کوالیشن پارٹنر تھی بشمول باب بھی اور پاکستان بیپلز پارٹی بھی اسے ہمارے کوالیشن پارٹنر تھے بہت ایک اگزیمپلری اتحاد رہا پارلمان میں بھی اور پارلمان میں بھی آج وہ ہی نراز ہیں سر اگزیمپلری اتحاد والے ہی شکوا کر رہے ہیں بلاول بھٹو یاد ہے ہمیں گرا رہے ہیں کہ ہمیں پی بی ایم سے نکال پہنکا خود آپ جا کے انہی سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ تو کھلا تزاد ہے نہیں نہیں دیکھئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکال پہنکا لیکن پاکستان بیپلز پارٹی باپ ہم ملوشستان نیشنل پارٹی جی ایو آئی ایچ ایم ٹیو ایم ملوشستان کی دوسری جو جماعتیں ہیں عوامین ہم سب اکٹھے کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ نہیں کہا کہ بیپلز پارٹی جو ہے وہ اسی اٹھ گئی کہ وہاں باپ تھی یا باپ اسی اٹھ گئی کہ وہاں پی بیپلز پارٹی تھی ہم سب نے اترا اتحاد ملت کر چلا ہے پی بیپلز پارٹی کو ٹھیک ٹھاک برا بھلا کا آپ کہہ رہے ہیں پی بیپلز پارٹی سے ابھی بھی ہاتھ ملائیں گے قرم صاحب خاجہ سالدہ فیکی ٹویٹ دیکھ لیں وہ تو آپ کو شیر آپ نے سنایا وہ بھی شیر سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا وہ تو کہہ رہے ہیں ملنا ہی نہیں ہی پی بیپلز پارٹی سے مجھے مجھے صرف یہ دکھ ہے کہ ایسا جمہوری اتحاد جس نے سولہ ماہ مل کر حکومت چلائی اس کے نتائج جو بھی ہوں لیکن ایک بڑی اچھی ورکنگ ریشنشپ تھی ایس بلاول صاحب ایس فارم منسٹر ان کے دوسرے وزراء تھے اور ہم سب نے مل کر کوشش کی کہ جو ہم ملک لیے کر سکتے وہ کریں تو لہذا ابھی بھی کوئی رتاوٹ نہیں ہے وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون پہلے تو مسلم لیگ نون پہ یہ الزام لگتا تھا کہ یہ صرف پنجاب کی پارٹی ہے اور اب جب کہ ہمارے قائد نے واپس آ کر پنجاب سے باہر قدم نکالا ہے وہ سندھ گئے ہیں وہ پلوچستان گئے ہیں تو وہی لوگ جو اس بات کا تانہ دیتے ہیں کہ آپ پنجاب کی پارٹی ہیں وہی افتانی دینے کے لیے آپ باہر کیوں جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ان کی سیاست چھوڑے مجھے آپ کی سیاست میں انٹرسٹ ہے اب جب مشکل وقت آئے گا میں میں پرڈکٹ کرتی ہوں قرم دستگی خان نہیں جائے گا چھوڑ کے پی ایم ایلین آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ باپ پارٹی بھی نہیں جائے گی ساتھ کھڑی ہوگی نہیں میں تو دیکھئے ہم سب نے اب یہ پاکستان کی سیاست کے زخم کھائے ہیں ہم نے پرویز مشرف کو دستیفہ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے صدر پاکستان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے عمران خان کو عدو اٹھاتے بھی دیکھا ہے ہم نے وہ چار سال کا دھورہ عمرانی بھی دیکھا ہے جو عذاب تھا ملک کے اوپر سر صاحب دیکھ لیا دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان ہے مائی کوئنشن ہے کہ باپ پارٹی سٹانڈ ویڈ یو دس ٹائم اگر چیزیں بدل گئی ہیں تو نہیں نہیں میری ہم ایک حسن اظن رکھ سکتے ہیں اسی لیے جو آنے والی پارزمان ہے جو بھی انشاءاللہ وزیراعظم منتقب ہوں گے عوام کے ووٹوں سے اپنا بتائیں آپ تو نہیں جائیں گے نا پی ایمل این چھوڑ کے میں نے اتنی بڑی بات کر دی میں آپ کو میں واوش کری ہوں آپ کے لیے اگر ہم عذاب عمرانی کے دور میں نہیں گئے تو ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے یہ ہماری جماعت ہے اور یہ جماعت پاکستان بنانے والی جماعت ہے لیکن ایشو یہی ہے لیکن آپ کے ایلائز جا سکتے ہیں ایم کی ایم بھی جا سکتی ہے باپ بھی جا سکتی ہے اس پہ تو اگری کر لیں میرے ساتھ لیٹس بی آنیسٹ نہیں نہیں دیکھیں یہ ایک سیاست کا ایک حصہ ہے وقتی فصل ہے وقت وقت کا اتحاد ہے گوڈ ٹائم سرینڈز ہیں کیا بولے ان کو جو بھی آپ جو کہنا چاہیں لیکن یہ ابھی سولہ ماہ ہمارے اتحادی تھے اور اب دوبارہ اتحادی بننے جا رہے ہیں یا جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو ان سب کے ساتھ مل کر دیکھیں ہمیں یہ جو تمام اصولوں کو ذہن میں رکھ کر ہم نے ان بینڈنگ نہیں ہونا کہ یہ آدمی نہیں آئے گا ہم نے اسی جو بھول بلائیاں ہیں پاکستان کی سیاست کی ان میں سے ہی جمہوریت کا اور عوام کی حاکمیت کا اور خوشحالی کا اور بہتر زندگی پاکستانیوں کے لئے اسی میں سے رستہ نکالنا ہے جو ہمارے سامنے سیچویویشن ٹھیک ہے یہ آپ کا حق ہے آپ کریں الہاق ایک کوئسچن اٹھایا جا رہا ہے ایک نیچرل اسمشن تھی کہ پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے یا چلے اپنی غلطیوں سے گر گئی پی ٹی آئی اس وقت میدان میں نہیں ہے تو پی ایم ایل این کو بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہم لیڈنگ پارٹی ہیں یہ آپ کرتے بعد الہاق وغیرہ مگر الیکشن کے بعد آپ کو ابھی کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بغیر کسی کی مدد کے نہیں لے سکتے سمپل مجارٹی why this fear نہیں fear نہیں ہے یہ تو بلکہ بڑی مصبت بات ہے کہ تمام سوموں سے گفتگو پہلے ہو رہی ہے انتخابات سے پہلے مختلف علاقوں سے گفتگو ہو رہی ہے الیکشن کیمپین شروع ہونے سے بھی پہلے اس میں بھی انشاءاللہ میان آشریف چاروں سوموں میں جائیں گے لیکن یہ تو پاکستان کے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا اس کا کانٹیکسٹ پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اصول ہے یا نہیں ہے لیکن ان سب کا بات کرنا پاکستان کے لیے بہتر ہے مسلم لگنون کا بلوچستان جا کر وہاں کے لیڈران سے دیکھیں صرف آپ کا فوکس آپ نے باپ پر کیا ہے لیکن وہاں نیشنل پارٹی سے بھی ملاقات ہوئی ہے وہاں جی یو آئی ایف سے بھی ملاقات ہوئی ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے آج شیبا شریف صاحب جو ہیں وہ اسلم رئیسانی اور لشکی لئیسانی کے گھر بھی گئے ہوئے تھے تو یہ جو ابھی سے جو بلڈنگ بریجز ہیں یہ جو پول بنانے کا عمل ہے یہی ضروری اسی لیے ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے نہ صرف بہت ضروری ہے بلکہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اس کا بہت این کردار ہو موسیقی